بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نائنٹھ کمپیوٹر چپٹر تری کا پہلا ٹاپک کمپیوٹر نیٹورک شروع کریں گے دس ٹاپکیوٹر کی مدد سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بے شمار کام کرتے ہیں جیسا کہ اخبار پڑھنا آن لائن گیمز کھیلنا پیغامات بیجنا یا آن لائن ویڈیوز دیکھنا ان سب کاموں کے لیے کمپیوٹر کا ایک نیٹورک کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے کمپیوٹر نیٹورک دراصل کمپیوٹر سسٹمز اور کچھ علات جیسا کہ مادم راوٹر وغیرہ کا ایک ایسا گروپ ہے جو کمیونکیشن چینل کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں کمیونکیشن چینل ایک تار بھی ہو سکتا ہے یا پھر وائرلیس سگنلز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نیٹورکس آپس میں مل کر ایک بڑا نیٹورک بناتے ہیں جیسا کہ انٹرنیٹ اسی وجہ سے انٹرنیٹ کو نیٹورکس کے نیٹورک کی ایک مشہور مثال سمجھا جاتا ہے ہم ایک کمپیوٹر نیٹورک کی مدد سے بہت ساری ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں جیسا کہ فائل شیئرنگ، ہارڈ ویر شیئرنگ، اپلیکیشن شیئرنگ، یوزر کمیونکیشن، انکریزنگ سٹوریج کپیسٹی، اینڈ شیئرنگ انٹرنیٹ کنیکشن آئیے اب ہم ان سب ایکزمپلز کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں فائل شیئرنگ فرض کریں کہ لاہور گورڈ نے اپنے سرور کمپیوٹر پر امتحان کی ڈیٹ شیٹ اپلوڈ کر دی ہے اور مختلف شہروں میں موجود سٹوڈنٹس اس ڈیٹ شیٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک کی مدد سے تمام سٹوڈنٹس اپنے گروں میں بیٹے ہوئے ڈیٹ شیٹ کی فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح کمپیوٹر نیٹورک ہمیں فائل شیئرنگ کی سہولت فراہم کرتا ہے ہارڈوئر شیئرنگ فرض کریں کہ ایک آفیس میں کئی لوگ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں اور سب لوگوں کو پرنٹ کرنے کے لیے ایک پرنٹر کی ضرورت ہے کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہر یوزر کو الگ سے ایک پرنٹر دیا جائے جی نہیں ایسا کرنے سے دفتر کی ایک بڑی رقم ضائع ہو جائے گی تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں ایک بڑے پرنٹر کو نیٹورک کی مدد سے سب یوزر کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جس سے پیسوں کی بچت ہوگی اس طرح نیٹورک ہمیں ہارڈوئر شیئرنگ کی سہولت فراہم کرتا ہے اپلیکیشن شیئرنگ کسی بینک کے سافٹ ویر یا اپلیکیشن کو بھی نیٹورک پر شیئر کیا جا سکتا ہے جیسا کہ بینک مینجر اکاؤنٹس معلومات کے لیے بینک کیشئر حساب کتاب کے لیے کوئی یوزر آن لائن بل جمع کروانے کے لیے اور کوئی یوزر ایٹی ایم کے استعمال کے لیے سب لوگ ایک ہی وقت میں نیٹورک کی مدد سے بینک کے سافٹ ویر یعنی اپلیکیشن کو شیئر کرتے ہیں اس طرح نیٹورک ہمیں اپلیکیشن شیئرنگ کی بھی سہولت فراہم کرتا ہے یوزر کمیونیکیشن بہت سے لوگ ایک وقت میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کمیونیکیشن یعنی بات چیت کر سکتے ہیں حالانکہ وہ سب مختلف مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف نیٹورک کی وجہ سے ہی ممکن ہے جو ہمیں یوزر کمیونیکیشن جیسی سہولت فراہم کرتا ہے ہمارے کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی میموری لیمیٹڈ یعنی محدود ہوتی ہے جو کچھ عرصہ میں فل ہو جاتی ہے اور مزید ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی ایسی صورت میں ہم اپنے کمپیوٹر کو نیٹورک کی مدد سے ایک ایسے کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں جس کی سٹوریج کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اپنا ڈیٹا اس کمپیوٹر پر سٹور کرتے ہیں سو ان دس وے وی کن انکریز آور سٹوریج کپیسٹی شیرنگ انٹرنیٹ کنیکشن ہمارے گھروں میں صرف ایک ہی انٹرنیٹ کا کنیکشن لگا ہوتا ہے جسے ہم ایک ہی وقت میں موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر استعمال کرتے ہیں اس طرح نیٹورک کی مدد سے انٹرنیٹ کنیکشن کو بھی شیر کیا جا سکتا ہے دیئر سٹوڈنٹس کمپیوٹر نیٹورک میں دو طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں کلائنٹ اینڈ سرور کلائنٹ سرور کو ریکویسٹ بیج کر سروسیز حاصل کرتا ہے جبکہ سرور ایک طاقتور کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ بہت سارے کلائنٹس کو سروسیز پروائیڈ کرتا ہے مزید تفصیل آئندہ لیسن میں شامل کریں گے آج کے لیسن کو یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں see you in next lesson انشاءاللہ take care اللہ حافظ